ہائی گائز ویڈیو بیک آج کی جو ویڈیو ہے وہ آئی فون کی پانچے سے سیٹنگز کے بارے میں ہونے والی ہے جو کی آپ کی آئی فون کی سیٹنگز کے اندر دبی ہوئی ہیں اور گائز بسیکلی اب بات کریں تو آئی فون جو ہے سیٹنگز آئی فون کے سافٹویر میں بھرپور پڑی رکھی ہیں جو کی ہم آئی اس یزرز کو پتا ہی نہیں ہے کیا کیا سیٹنگز ہمارے آئی فون میں ہیں اور ہم آئی فون کو اپنی کس طرح سے بڑی احسانی کے ساتھ اپنی یوزیج کو احسان کر سکتے ہیں ان سیٹنگز کی مدد سے تو چلی گائز شروع کرتے ہیں اپنے اس ویڈیو کو یہاں پر ہماری جو فرس سیٹنگ آ رہی ہے وہ کیمرہ سیلفی کیمرہ سے ریلیٹڈ ہے یہاں پر گائز آئی فون ایکس آر کو آئی فون ایکس آر سے آگے چتنے بھی ڈیوائسز ہیں ان کے لیے یہ سیٹنگز نہیں رہے گی یہ جو بیسیکلی ان کے جو نیچے بارے ڈیوائسز ہیں فر ایکسامپل آئی فون ٹین ایٹ ایٹ پلس یا پھر آئی فون فائیو باقی جتنے بھی ڈیوائسز ہے اس کے بیچ میں ان ساری سیٹنگز ان سبی آئی فون کے لیے ہیں یہاں پر گائز مجھے بہت ساری ریکویس چاہتی ہیں کہ جب ہم اپنے آئی فون کا سیلفی کیمرہ اپن کرتے ہیں تو فوٹو کلک کرنے کے بعد فر ایکسامپل جب میں نے فوٹو اس طرح سے کلک کی اور یہاں پر میرے جو فوٹو ہے وہ الٹی آتی ہے یہ میں نے سٹریٹ سی دی آئی ہے یہ میں نے سیٹنگ آن کر رکھی ہے یہ آپ کو آن کرنے کے لیے بس سیٹنگز میں جانا ہے اور یہاں پر آپ کو سمپلی سوائپ کرنے کے بعد کیمرا آپشن پر چلے جانا ہے گائز آپ چیک کر رہے ہیں چیک کر پا رہے ہیں کیمرہ سیکشن یہ رہا اور یہاں پر آپ کو آپ کو اپشن دکھے گی میرے فرنٹ فوٹوز اور بیسیکلی آپ کو میں بتا دوں کہ یہ جو سیٹنگ ہے آپ کو آئی ایس 14 میں ہی دیکھنے کو ملے گی آئی فون 6 یا پھر 5S میں نہیں ملے گی اس کے لیے آپ کو فوٹوز میں جانا ہے اور یہاں پر فوٹوز پہ جانے کے بعد آپ کو ایڈٹ پر کلک کرنا ہے اور پھر آپ پر بٹن پر کلک کریں گے تو آپ کو کچھ یہ والا اپشن دکھائی دے گا اس اپشن پر کلک کر دیں گے تو آپ کی فوٹو جو ہے آئی فون 6 یا 5S میں بھی میرے ہو جائے گی آپ آئی فون 5 یا 6 میں کچھ ہے یہ والی سیٹنگ اپلائے کر کے اپنی فوٹو کو سیدھا کر سکتے ہیں لیکن اس 14 میں بس آپ ایک اپشن کو اون کریں میرے فرنٹ فوٹوز کا تو آپ کی جو فوٹو ہے وہ آتومیٹکلی آن ہو جائے گی سیدھی ہو جائے گی سیکنڈ ہمارا جو فیچر ہے میں نے کافی سارے فیچر جائے ہیں نوڈس اپ میں ٹیک کر لکھ کر رکھے ہیں ہمارا جو سیکنڈ فیچر ہے وہ ہے سکرین شوٹ کو ہم ڈریکٹلی شیئر کر سکتے ہیں فر ایسامپل گائز مان لیجی ہم نے سکرین شوٹ لینا ہے اور ہم اسے فوٹو کو اپن کر کے یہاں سے شیئر کرتے ہیں اور اگر ہم اسے سمپلی آسانی سے شیئر کرنا چاہے ہیں ہمیں سکرین شوٹ لینا ہے یہاں پر لانگ پریس کر کے رکھنا ہے اور ہمیں شیئرنگ مینیو جو ہے اوپن ہو جائے گا ہم یہاں سے کسی بھی چیز پر شیئر کر سکتے ہیں اس سکرین شوٹ کو ہمارا جو نیکسٹ فیچر ہے وہ ہے میسیجنگ اپ سے ریلیجیڈ یہاں پر گائز آپ دیکھ سکتے ہیں مجھے چار پانچ میسیجز آئیں گا اور مجھے یہ ایمپورٹن نہیں ہے اور اگر میں اسے ڈیلیٹ کرنا چاہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں select all کا option کوئی نہیں ہے اگر مجھے اکٹھے ڈیلیٹ کرنے ہیں یہاں پر تو میرے پاس چار پانچی ہیں تو میں سنگل سنگل کر کے ڈیلیٹ کر سکتا ہوں لیکن کافی کافی کیسز میں آپ کے پاس بہت سارے میسیجز ہو سکتے ہیں تو آپ ان میسیجز کو کیسے بلک میں کیسے ڈیلیٹ کریں گے اس کے لیے بس آپ کو گائز یہاں پر اگر آپ سنگل فنگر کلیکٹ کر کلیکٹ کرتے ہیں تو آپ کو بس ڈیبل کلیک کرنی ہے کچھ اس طرح سے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے بس نیچے scroll ڈاون کرنا ہے اور میرے ہی messages select ہو گئے ہیں میں نے سمپلی ڈیلیٹ کر سکتا ہوں ابانا جو next feature ہے وہ ہے long screenshot اگر مانجیجے گائز یہاں پر اپنے safari browser یا پھر کسی کو whatsapp chat full whatsapp chat کا screenshot send کرنا ہے آج کل ویسے whatsapp میں export chat کا option ہو گیا لیکن اگر whatsapp یا پھر کہہ سکتے ہیں screenshot save ہی کرنا ہے full screenshot تو وہ ہم کیسے کر پائیں گے تو جیسے کہ میں یہاں پر apple کی website open کر رہا ہوں اور یہاں پر میں آپ کو لکھاؤں گا کہ ہم کیسے اپنے full website کی screenshot کو لے پائیں گے full page کو تو جیسی چلیے ہمیں screenshot یہ تو lock ہو گیا چلیے ہمیں screenshot لینا ہے پھر یہاں پر screenshot کے بعد میں ہمیں یہاں پر tap کرنا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں option ہے full page کا آپ کو اس option پر click کرنا ہے اور اس کے بعد میں full page پر جانے کی پاتھ آپ کو جتنا بھی پیج کا full screenshot لینا ہے آپ کو اس کا scroll ڈاؤن کرتے جانا ہے اور یہاں پر اسے done پر save کر دینا ہے یہاں پر ایک چیز کا دھیان رکھیں کہ یہ جو ہے screenshot photos app میں save نہیں ہو پائے گا یہ ایک پیڈیا فائل میں save ہوگا اور وہ بھی files app میں تو وہ آپ کو جو آپ کی directory ہے وہ آپ کو select کر لے نہیں ہے کہ آپ کو کہاں پر save کرنا ہے on my iphone میں downloads میں میں save کرنا چاہتا ہوں تو یہ میری files app میں save ہو جائے گا second number جو feature ہے وہ میرے کام کافی کام کا ہے آپ کے بھی کام کا ہونا چاہیے for example guys یہاں پر contacts app میں یا پھر کسی بھی app میں جیسے کی میں youtube app میں چلا جاتا ہوں اور مجھے جو ہے میں کافی نیچے پہنچ گیا ہوں ویڈیو scroll کرتے کرتے اور مجھے اب top پہ جانا ہے سب سے اوپر جانا ہے تو مجھے simply کہاں پہ دبانا پڑے گا کہ میں سب سے top پہ جانا ہوں single click میں تو میرے guys iphone کی اپر والے side پہ جہاں پر میری touch جو ہے اوپر سے ختم ہو رہی ہے notch والی side پہ یا پھر simply کچھ یہاں پہ یا time پہ یا بیٹری logo پہ ایک بار click کرنا ہے تو میں یہاں پر سیدھا top پہ پہ پہنچ جاؤں گا بس یہی simple method ہے کہ آپ کو اگر کسی بھی application میں اگر whatsapp میں ہے یا پھر کوئی بھی iphone میں کوئی بھی app ہو جیسے settings ہے آپ سب سے نیچے ہے آپ کو top پہ جانا ہے بس یہاں پہ دیکھتے ہیں تو یہاں پہ ہمارا جو last یا پھر کہ سکتے ہیں second last feature ہے وہ ہے اپنی brightness کو اگر آپ اندھیرے میں phone کو use کریں تو اگر آپ اپنی brightness کو پورا کم کر دیں گے تو بھی یہ پوری drop نہیں ہوتی ہے لیکن پھر بھی ہمیں eye strain تھوڑا سا دیکھنے کو ملتا ہے اگر آپ اسے full drop کچھ اس طرح ہو جائے آپ کو 3 fingers لنی ہے اس پر ڈبل ٹیپ کرنا ہے یہاں پر آپ آئی فون کی سکرین ہے وہ نورمل ہو جائے گی اب آپ کو اس کی سیٹنگز ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں zoom فیلٹری آپ ہو رہا ہے آپ کو یہاں پر لائٹ کر دینا اور ہے لیکن آئی فون کی سکرین دیکھ سکتے ہیں اتنی برائٹ نہیں ہے اگر میں اس option کو بند کر دوں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں اب کتنی برائٹ ہو گئی ہے تو آپ اس feature کو ضرور کام میں لے سکتے ہیں اگر آپ رات کو یہاں پر کھ سکتے ہیں اندھیرے والے کمرے میں فون چلا رہے ہے جیسے ہمارے eyes کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا ہمارے last feature ہے وہ camera سے related اگر آپ کچھ symmetry photo click کرنی ہے کوئی ایسا shot pic کرنا چاہوں جو کہ مجھے بڑا صحیح لگے تو مجھے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میں اس mouse کسی human کی photo click کرنی ہے تو آپ کو shoot photo کو اس line پہ رکھیں گے اور باقی side سندری لے کر آئیں گے تو آپ کی photo بڑی آلہ درجے کیا کیا to iPhone کا شانداری بہت ہے اس کے لئے آپ settings میں جانا ہے camera settings میں جانا ہے یہ پہ grid option دکھ ہمیشہ symmetry ویلی photo کلک کرنے چاہیے یا پھر اس side میں یا پھر اس side میں اگر آپ lens کے photo کلک کریں ہیں یہ photography tips ہیں کافی helpful رہتی ہیں میں اسی لئے ایڈ کر دی ہے last bonus tip ہے آپ پتا ہوگا لیکن میں بتا دیتا ہوں اگر مان لیجئے آپ کو آئی فون کی تھوڑی آواز کم لگ رہی ہے آپ کو لاؤڈ کرنا ہے تو آپ کو سیمپلی سیٹنگز پہ جانا ہے اور آپ کو موسیق میں جانے کے آواز اپنے 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 سکتے ہیں یہاں پر آپ اپنے 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 سیٹنگز ہیں یہ ساری کیساری کر لینے چاہیں تاکہ آپ کے آئی فون کو یوز آسان ہو جائے اور آپ کا آئی فون ہے وہ آلما ایک سٹپ اوپر رہے I hope آپ کو یہ سیٹنگز کافی پسند آئی ہوگی گئی ملتے ہیں نیشوڑی میں تب تک کیلئے ڈاڑا